پیارے دوستو قدیم زمانے میں سیب کا ایک بڑا درخت تھا اس درخت کے قریب ہی ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا اس لڑکے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھرنا اچھا لگتا تھا وہ اس درخت کے اوپر چڑ جاتا اور اس کے پھل توڑ توڑ کر کھاتا اور پھر اس کے سائے میں سو جاتا وہ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا اور اسی طرح اس درخت کو بھی اس لڑکے کے ساتھ کھلنا اچھا لگتا تھا وقت گزرتا رہا اور لڑکا بڑا ہو گیا اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھلنے نہیں آتا تھا ایک روز وہ نوجوان درخت کے پاس آیا وہ مایوس لگ رہا تھا درخت نے اس سے کہا آؤ میرے ساتھ کھیلو نوجوان نے اس سے کہا اب میں بچہ نہیں رہا اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور انہیں خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اس وقت درخت نے کہا مجھے افسوس ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں لیکن میرے اوپر جو سیب لگے ہوئے ہیں تم انہیں توڑ کر بیچ سکتے ہو اس کے بعد تمہارے پاس پیس آیا جائے گا نوجوان بہت خوش ہوا اور اس نے درخت کے سبھی سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا سیب توڑنے کے بعد نوجوان واپس نہیں آیا تو درخت کو مایوسی ہوئی ایک دن وہ نوجوان پھر آیا اب وہ جوان ہو چکا تھا درخت بہت خوش ہوا اس نے جوان سے کہا آؤ میرے ساتھ کھیلو حس میں توقع بچہ جو اب جوان ہو چکا تھا اس نے انکار کر دیا میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے میرے لئے ضروری ہے کہ میں اپنے فیملی کے لئے کام کروں ہمیں رہنے کے لئے ایک مکان کی ضرورت ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں درخت نے اس سے کہا افسوس ہے لیکن میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لئے تم میری ٹینیا کاٹ سکتے ہو اس آدمی نے درخت کی ساری ٹینیا کاٹ لی اور خوشی خوشی چلا گیا اسے خوش دیکھ کر درخت خوش ہوتا لیکن اس وقت کے بعد آدمی اس کے پاس واپس نہیں لوٹا تو درخت کو پھر سے تنائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا ایک دن پھر جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی کافی زیادہ تھی تو وہ شخص آیا اسے دیکھ کر درخت خوش ہو گیا اور حسب عادت اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو آدمی نے کہا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں کیا آپ مجھے ایک کشتی دے سکتے ہیں درخت نے کہا میرے تنے سے اپنی کشتی بنا لو اس سے تم دور تک سفر کر لوگے اور خوشحال ہو جاؤں گے آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنہ کاتا اور سمندری سفر کے لیے نکل پڑا اور کافی زمانے تک نہیں لوٹا سالوں بعد وہ شخص پھر آیا درخت نے اس سے کہا اے میرے بیٹے مجھے افسوس ہے لیکن میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا جو میں تمہیں دے سکوں تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا اس آدمی نے کہا کوئی بات نہیں میرے پاس اسے کھانے کے لیے دانت ہی نہیں ہیں درخت نے کہا میرا تنہ بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو اس شخص نے کہا اس پر چڑھنے کی اب میری عمر نہیں ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے درخت نے کہا حقیقت میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑے ہیں اس وقت اس آدمی نے کہا اب مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں میں آرام کر سکوں زندگی بھر کام کر کے میں تھک چکا ہوں پرانے درخت کی جڑٹ ایک لگانے اور آرام کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے تب درخت نے اسے کہا آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو آدمی بیٹھ گیا درخت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے دوستو وہ بچہ میں اور آپ میں اور سیب کا وہ درخت ہمارے والدین ہیں اس سے سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ درخت والدین کی طرح ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسی وقت واپس آتے ہیں جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ بھی ہو جائے والدین کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اپنے بچوں کو دینے میں تردد نہیں کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں بچے ہی رہتے ہیں باپ کی موجودگی سورج کی ماند ہوتی ہے سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندیرہ چھا جاتا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے مناجات کر رہے تھے اچانک انہوں نے عرش کے سائے میں ایک شخص کو دیکھا تو عرض کیا اے پروردگار یہ کون ہے جس پر عرش سائے کیے ہوئے ہیں یہ شخص کس طرح اس عظیم مقام و مرتبہ تک پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی مطلب اچھا سلوک کرتا تھا اور چغل خور نہ تھا